اس لیے پنجاب کی پورو سی ایم کی اپٹر نمرندر سنگھ کیا کہہ رہے ہیں سیدھے سنواتے ہیں آپ کو واپس لے لیے اور مافی بھی کسانوں سے مانگی تو اس سے بڑی بات نہیں کوئی کر سکتا اور میں ان کا بہت دھنوا دی ہوں کہ انہوں نے پرائیم انسٹر صاحب اور ہوم انسٹر صاحب نے ساری جو حالات بنائے ہیں اور جو کر دیئے اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا کیا لگتا یہ ٹائمنگ صحیح تھی آج گرپورو بھی ہے بہت بڑا دن ہے میں سکتا ہوں یہ تو اوپر سے ہی کچھ آواز آئی ہوگی کہ جو اس طریقے سے گرپورو پہ ساری باتیں ہو گئیں کرتارپورو صاحب کا لانگا بھی کھل گیا آج شردہ لو گئے ہیں بہت اور یہ کسانوں کا قانون بھی ختم ہو گئے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اور دن بھی ایسا جو ہمارے گروہ نانک دیب جی کا پرکاش پورک ہے تو سب کچھ ایک بہت آؤ میں تو چاہتا ہوں کہ کسان اٹھے اور جا کے گھروں میں ابھی خوشی منائے کہ یہ جو یہ جو سب کچھ ہو گیا ہے ابھی بھی کسان وہاں بیٹھے ہوئے اسی اکتمورچے کی میٹنگ شاید ہوگی اس کے بعد کیا لگتا ہے دیکھیں اس سے زیادہ نہیں کچھ کر سکتا اور میں سمجھتا ہوں جب پارلیمنٹ جب جب پرائم منسٹر نے ایک نیشنل برادکاسٹ میں یہ بات اناؤنس کر دی اور انہوں نے اپنا کہہ دیا کہ ہم میں معافی بھی مانگتا ہوں جو کچھ ہو گیا ہم نے کیا تھا ان کے حق میں لیکن وہ نہیں اس کو مانتے وہ ٹھیک ہے وہ دوسری باتیں کہنے کی لیکن انہوں نے معافی مانگی ہے جب معافی مانگ لی تو اور کہہ دیا ہاؤس کب میٹ ہوگا ہاؤس میٹ ہوگا 29 نومبر کو آج سے کوئی دس دن بعد اور پھر اس میں بل آ جائے گا اور وہ بل ویڈراؤ ہو جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی تو اب بیٹھنے کا کیا فیدہ ہے جب معافی